سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کے بانی پی ٹی آئی پر تاک تاک نشانے بانی پی ٹی آئی نے سیاست کے نام اور ساہ کو گندہ کیا مریم اورنگزیب نے کہا ملک کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے کہا گیا مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو سخت رییکشن آئے گا یہ اعتراف جرم نہیں بلکہ سزا دینے کا وقت ہے معاملہ سیاست کا نہیں ریاست کا ہے ان کا امن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں بانی پیچھائے ملک میں مہگائی چھوڑ کر چلے گئے ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سیاسی نہیں بلکہ ریاستی ہے کہ نو مئی کی کال جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دی تھی اور اس کے ثبوت پاکستان کی عوام نے آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھے یہ اعتراف جرم اعتراف گناہ کا وقت نہیں ہے یہ سزا دینے کا وقت ہے اور آج کہتا ہے میں نے نو مئی کی پور امن کال دی تھی اسی طرح پور امن طریقے سے دوہزار چودہ کا دھرنا بھی کیا تھا دوہزار اکیس بائیس میں جب شباز شریف صاحب کی حکومت آئی ملک کو ڈیفالٹ کر کے چلا گیا آئی ایم ایف نے اس وقت دوبارہ سے ریوائیو ہوا اس کا معاہدہ تو خط لکھے کہ نہ دینا ان کو ریوائیو نہ کرنا پروگرائم ملک ڈیفالٹ ہی ٹھیک ہے اٹھارہ مارچ کے بعد جب سمجھ آ گئی کہ اب کچھ نہیں ہو رہا تو کہا گیا مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو کیا ہوگا سخت ریاکشن آئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار جب جاتے ہیں موصوف تو گاڑی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو میں چھوڑوں گا نہیں اور سخت ریاکشن آئے گا اور عوام سخت ریاکشن دکھائے گی جن عوام کو آپ نے جن لوگوں کو جس ٹولے کو منصوبہ بندی اور ان کی ذہن سازی کر کے آپ نے زومبیز بنایا ہوا ہے آپ نے ان کو استعمال کیا یہ وہ بہروپیہ ہے